موسیقی اسے اپنے لمبورگنی سے نکلا تو عیسیٰ کے لپو پر اس کی سیم سلور گری کلر سپورٹس کار دیکھ کر تم سخر بھری موسکاہ دوبری اب یہ کلر سیم ہونے سے کیا بنتا ہے بگاٹی کافی رن دیتی تھی نا یہ تو پاگل پن ہے لمبورگنی اور بگاٹی کا مقابلہ ریزلٹ بنا ریس کیے سب جانتے ہیں عیسیٰ کی آواز پر جائز نے دات پیس کر حسن کو دیکھا جو ایک لمبورگنی کے مقابلے میں دنیا کی سب سے تیز سرین رفتار گاڑی لانا چاہ رہا تھا وہاں کھڑے سب لوگ ہی جانتے تھے کہ بگاٹی کا مقابلہ لمبورگنی نہیں کر پائے گی جب ڈرائیور عیسیٰ ہو اور پیچھے بھی نہیں ہر سکتا تھا عیسیٰ سینے پر بازو لپیٹے مسکنا کر اسے دیکھ رہا تھا پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب رکا اور اس کی کار کو جھک کر دیکھنے لگا ایک چانس دیتا ہوں عزت سے بغیر مقابلہ کیے نکل جاؤ بس میرے ان بد دماغ دوستوں کے سامنے نہ آنا اگر آج یہاں ریس ہوئی تو کہیں عزت نہیں رہے گی تمہاری اس مہنگی گاڑی کی گاڑی کا جائزہ لیتے ہوئے جائز کے پاس جھک کر عیسیٰ نے کہا تو وہ لپ بھیجتا پیچھے ہو گیا اگلے کچھ منٹ میں وہ اپنے دوستوں سمیت وہاں سے جا چکا تھا اہمر اور حسن کا مو بند گیا تھا ان کو بینا ریس کیے بھیج دیا وہ بزلو کی طرح بینا ریس کیے انہیں بھیج دیا اہمر کی بات پر وہ کندے اچھکاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا پھر رکھ کر انہیں دیکھا فارق نہیں ہوں کہ آتے جاتے چوزوں کے سامنے اپنا آپ ثابت کرتا پھروں تمہارے کہنے پر آ گیا اتنا بہت ہے میدان خالی چھوڑ کر جانے والا بزل ہوتا ہے اور میں کھڑا ہوں گیا وہ ہے ان دونوں کو گھور کر کہا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا اگر اس کا دل نہیں تھا تو یہ بات بتانے کے لیے اسے بزاتے خود چل کر آنا پڑا وہ سر پھرا آیا اور چلا بھی گیا پہلے روز کی اس لمبی کال کے بعد جیسے پریہان کے لیے گولڈن دور کھل گیا تھا وہ وقتن فوقتن دوستوں کے سمجھائے جھوٹ اور بناوٹی مجبوریوں کو پیش کر دی اس سے اکثر بات کرنے لگی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سن بھی لیتا تھا اور ایسا لگتا جیسے توجہ سے سنتا ہے مگر جواب اتنا مختصر جیسے بزار ہو رہا ہو پریہان کو کئی بار غصہ آنے لگتا تھا وہ صحیح سے جواب کیوں نہیں دیتا اس کا ریسپونس اتنا تھنڈا کیوں تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اب تک بات کرنے کے بعد وہ اسے اس قابل سمجھے گا کہ پیسے دے گا یا نہیں یار ہان کہاں تک پہنچا کام ڈی پی اڈیر کر بھی پا پاؤ گی یا نہیں زندگی میں ایک بار تو کر جاؤ منال کو شاید جلدی تھی پریہان کی خاموشی سے وہ تنگ آ کر جھنجل آ کر بول رہی تھی تو میں کیا کروں اتنا کوڈ سا لگتا ہے کبھی کبھی پتہ نہیں پیسے مانگنے پر مجھے فراڈ نہ سمجھ لے وہ مو اتار کر بولی دھوکہ دیتی ہان کو اپنا آپ فراڈ نہیں کہلوانا تھا وہ دنیا کا عجوبہ لگی تھی دوستوں کو فراڈ ہی تو کر رہے تھے وہ لوگ وہ اب بھی اٹینشن سیکر سمجھ لے گا اگر زیادہ عرصہ اسی طرح اپنی نادیدہ مجبریوں کا رونا روتی رہی تو اچھا ہے گیم ختم کروں وہ حقیقت جان جائے گا پیسہ واپس ہونے پر میرا نے اسے یاد دلایا کہ وہ کیوں بات کر رہی ہے پر یہاں بھوک لائی یہ بات تو وہ بھولی چکی تھی کہ پیسہ واپس کرتے ہوئے یہ سچ کھل جانا تھا کہ یہ سب ڈیر تھا اور کچھ نہیں اور سچ جان کر وہ اچھا انسان اسے کیا سمجھے گا اسے سوچ کر ہی شرمندگی ہوئی تھی اس لئے بہتر ہے زیادہ لمبا ڈراما نہ کرو کم سے کم جھوٹ ہو کہ سچائی کھلنے پر شرمندگی نہ ہو ہمارا مقصد پیسہ لے کر غائب ہونا نہیں ہے بیٹ پوری ہوگی تو اس کو پیسہ واپس دیا جائے گا میرہا اور منالکی آواز پر وہ چونکی ان کے جملے سن کر سر پر ہاتھ مارا یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ اسے اپنی باتیں ساری یاد آنی لگی مجھ سے ایک پرامس کریں کبھی حقیقت میں ملنے کا نہیں کہیں گے اور نہ ہم ملیں گے اگر کبھی سامنا ہوا تو آپ اجنبی بن کر گزر جانا پریہاں نے اسے ایک بار ہدایت دی تھی جسے اس نے ہمیشہ کی طرح میسیج دیکھتے ہی بس اوکے کہا تھا میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں سامنا ہونے پر آپ نے کبھی ترس کھایا تو مجھے دکھ ہوگا بہتر ہے اجنبی بن جائے ہم یہ اس کا نہایت اکل مندانہ جملہ تھا جسے لکھ کر ہی اس نے خود کو داد دی تھی کہ کیسے بات سنبھال لی تھی اس نے اس پر بھی اس نے بس آل رائٹ کہا تھا جیسے اس سب سے اسے دلچسپی ہی نہ ہو شاید وہ پریہاں نامی اس غریب بیچاری لڑکی سے موبائل پر ہی ہمدردی جتا کر پشتا آ رہا تھا پریہاں منال نے اسے جھنجوڑا تو وہ اپنے خیالوں سے جاگ کر سوالیاں نظروں سے تینوں کو دیکھنے لگی تھی کیا بات ہے بار پر کس کے خیالوں میں کھو رہی ہو ریما نے شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا کہیں نہیں کیا کہہ رہے تھے تم لوگ وہ نفی میں سر ہلا کر اپنی تمام توجہ ان پر کر گئی میں بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے ایگزائم سے فری ہوتے ہی اپنی فیملی بزنس میں ان ہو چکا ہے زیادہ لیٹ مت کرو کہ وہ پیسے اب کمانے لگا ہے اس لیے پیسہ بس اب اس سے مانگ ہی لو اماؤنٹ میں بتاؤں گی کتنی ہو منال کی بات پر اس نے سر ہلایا اب کرنا ہی تھا اس بے وقت خواہ مخواہ کی جھوٹی اداکاری سے جان چھڑوانا ہی بہتر تھا وہ ساری سوچیں جھڑک گئی سیمسٹر ایگزامز ہونے والے تھے اس سب سے جان چھڑوا کہ اسے ویسے بھی اب سٹیڈیس پر فوکس کرنا تھا وہ یونی سے جلدی گھر چلی گئی یہ کیا ہو گیا اب کیا کروں گی وہ پریشان سی لیپٹوپ کی سکرین کو تک رہی تھی اس کی فائل سکرپٹ ہو رہی تھی لیپٹوپ بار پر ہنگ ہو رہا تھا وائرس آ گیا ہے اس کو انٹی وائرس کرو ورنہ سب فائل سکرپٹ ہو جائیں گی اور پھر ریکاور نہیں ہوں گی فیزا کی بات پر وہ گھمرا گئی اس کے سب لیکچرز اسائیمنٹ اور اتنا پڑا تھا کچھ فائل سکرپٹ ہو چکی تھی یہ کیسے کروں ابھی میں یہ سب نہیں کر سکتی وہ پریشانی سے سب آپن فائلز کلوز کر کے بولی فیزا نے ایک پرسوچ نظر اس پر ڈالی اور چونکی تم وہ سینئر عیسیٰ خان سے اس دن کیا بات کر رہی تھی کیا تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو فیزا کے اس موقع پر کیے جانے والے سوال پر وہ چڑ گئی اس بات کا یہاں کیا ذکر میں اپنے کام کی وجہ سے پریشان ہوں تمہیں عیسیٰ خان کی پڑی ہے وہ چڑچڑے لہجے میں بولتی لیپٹوپ بن کر گئی ارے اسی کا ہی تو ذکر ہے کافی ایروگینٹ ہے کیسے جانتی ہو آئیٹی دیپارٹمنٹ کا سب سے بریلینڈ سٹوڈنٹ ہے وہ ویسے تو وہ کسی کی ہیلپ کرتا نہیں بٹ کبھی کبھی موڈ میں ہو تو جنئرز کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے یہ ایشو اسی کے لئے اس کے لئے بچوں کا کھیل ہے فیضہ کی بات پر وہ لب کھاتی عیسیٰ کو سوچنے لگی اگر اس نے مادد کرنے سے مانا کر دیا تو وہ شرمندہ ہوگی خواموخہ وہ متضب سپسی اپنی جگہ سے اٹھی لیپٹوپ بیک میں ڈال کر اسے تلاش کرنے لگی تھی وہ یونیورسٹری کی بلڈنگ کے باہر سرکل میں بنے گراسی پلانٹ میں بیٹھا ہوتا تھا یا لیپ میں وہ لیپ سے نکلتا نظر آ گیا تو اس کی طرف بھاگی اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے فرینڈز کے ساتھ نہیں گھومتا تھا ورنہ بات کرنا مشکل ہوتا عیسیٰ بات سنیں اس کی پکار پر رکھ کر پڑھٹا اور عبروچ کائی جیسے پکارنا ناگوار گزا ہو عیسیٰ خان پورا ناملے میس ہمارے درمیان ایسی کوئی فرینڈشپ نہیں کہ آپ میرا فرینکلی ناملے وہ جیسے ناک چڑھا کر نخرے سے بولا تھا آئیرہ کو یقین ہو گیا وہ مدد بھی نہیں کرے گا جی سوری وہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے ہیلپ چاہیے کوئی اور وقت ہوتا تو وہ وہی سے پلٹ جاتی مگر اس ناک چڑھے خانزادی سے بات نہ کرتی مگر اسے جلد اپنا لیپ ٹوپ ٹھیک کروانا تھا کیا ہیلپ اس نے بیظہر سے لہجے میں پوچھا میرا لیپ ٹوپ ہنگ ہو رہا ہے فائلز بھی کرپٹ ہو رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں اپنی مشکل بتاتے ہوئے اس کی واقعی رونی صورت بن گئی تھی عیسیٰ نے کوئی سوچ کر سر ہلا دیا اوکے لیٹ می چیک ریلیکس اٹس ناٹ آ بگ ڈیل وہ کچھ دیر پہلے بیزاری سے بولنے والا یک دم ایسے بن گیا جیسے بہت مہربان ہو اس کے چلنے پر آئی رہا اس کے پیچھے ہو لی تھی اس کے ساتھ چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا اپنا آپ اسے بہت اہم سا لگنے لگا چور نظروں سے اسے دیکھا لگ رہا تھا اس کا رنگ بہت پیارا تھا اور قد بھی دراز تھا پھر اس کی ڈریسنگ ہمیشہ شاندار ہوتی تھی آئی رہا کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آئی اس میں ایک جگہ رکھ کر وہ اس کی طرف یک دم پڑھا تو وہ گڑھ بڑھا گئی بچپن سے سنتے آئے ہیں نیچے دیکھ کر چلنا چاہئیے کیا تم اپنی نظروں کو قابو میں رکھ کر نہیں چل سکتی اب اپنا لیپ ٹوپ دو مجھے اس نے ایک نظر آئی رہا کی چہرے پر ڈالتے ہوئے جتا کر کہا تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی وہ نہایت بے شرم اور بدلے ہاس تھا آئی رہا نے جھر جھری لیتے ہوئے لیپ ٹوپ بیک سے نکال کر اس کے سامنے کیا اس نے وہیں گراسی پلانٹ پر بیٹھتے پلانٹ پر بیٹھتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلاتے کچھ ہی وقت بات سب ٹھیک کر کے لیپ ٹوپ اس کے سامنے کیا وہ جو محسی اسے تک رہی تھی حیرت سے سکرین کو دیکھا it's done وائرس تھا جس کی وجہ سے سبکرپٹ ہو رہا تھا unknown devices connect نہیں کرنی چاہیے take good care of your things میں ہر وقت موڈ میں نہیں ہوتا کہ help کر دوں وہ مدد کر کے بھی بے مروتی ظاہر کرتا ضائع کر چکا تھا آئیرہ نے آئیس سگی سے thanks کہا تو goggles لگاتے ہوئے سرخم کرتا وہ مسکوا کر اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا عجیب دھوپ چھاؤں سا مزاج تھا بات اور کرتا تھا لہجہ اور ہوتا اور عمل بالکل الگ وہ بیزار سا جرگے میں بیٹھا تھا جب تک یوں نہیں ہوتی تھی اس سب سے جان چھوٹی رہی گھر میں ہی کم آتا تھا اور آغا جان نے بھی پڑھائی کا سوچ کر اس سب معاملات سے الک رکھا ہوا تھا مگر اب سامنے جرگے کی جرگے کی سب معزز شخصیات اور خان آزر کے ساتھ خان یوسف بھی بیٹھے تھے جس کا مطلب فیصلہ وہی کرنے والا تھا چاہے جو بھی کرے ان کے ہی گاؤں کے کسی ایک لڑکے سے کسی مرد کا قتل ہو گیا تھا لڑکے کے مطابق اس مرد سے جھگرا بحث ہو جانے پر غصے میں اس نے پتھر مارا جو اس کی کنپڑی پر لگنے سے موت واقع ہو گئی تھی خان زادہ نے اپنے خاص بندے عدب خان سے سارا معاملہ پتہ کروالیا تھا مردے والا ذہنی طور پر نوارمل نہیں تھا پاگل تھا اور اس کی بلا وجہ بحث پر لڑکے نے پتھر دے مارا تھا وہ مر گیا اور یہ گناہ لڑکے کے سر تھا سامنے لڑکا زرد رنگت لیے باپ کے ساتھ سر جھکا کر کھڑا تھا ارادہ قتل کا نہیں تھا مگر ہو گیا اب خون کا بدلہ یا لڑکی ہوگی یا زمین یا پیسہ جرگے کے حساب سے خون کے بدلے خون کے علاوہ آسان حل بتایا جا رہا تھا خان آزر کے جملے پر وہ باپ بیٹا ان کے آگے جھک گئے خان یوسف کی نظر خان زادہ پر جمعی تھی وہ اس کے فیصلے کے منتظر تھے جاننا چاہتے تھے وہ کیا بہتر سمجھے گا سردار صاحب پیسہ یا زمین کی اوقات نہیں ہماری باپ پریشانی سے کپ کپ آتی آواز میں بولا تو بیٹی ونی کرو مرنے والے کے دو بھتیچے موجود ہیں یہاں خان آزر نے اشارہ کر کے بتایا سامنے جوان مرد کھڑے تھے وہ شادی شدہ تھے جبکہ بچی دس سال کی تھی خان زادہ نے لب بھینچے سردار صاحب رحم کرے وہ بہت چھوٹی ہے دوسری اس سے بھی چھوٹی ہے باپ بے ساختہ رو پڑا تھا جانتا تھا یہی واحد حل ہے بیٹا اکلوتا تھا پیسہ زمین بھی نہ تھے باقی بیٹیاں بھی بیٹیاں ہی بچتی تھی خان زادہ کیا کہتے ہو یہ فیصلہ کہیے خان یوسف سے رہا نہیں گیا تو پوچھ پیٹھے وہ جو پچھلی بار بار ٹوکی جانے پر آجزب کیے بیٹھا تھا چونک کر سیدھا ہوا سب کی نظر اس پر جم گئی نہیں بلکل صحیح نہیں ہے یہ اس اعتماد سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے سب کو حیران کر دیا خون کے بدلے پیسہ بہتر ہے ہم سب جانتے ہیں قتل کس حال میں ہوا ہاں لڑکا گنے گار ہے اور مرنے والا ناحق مارا گیا مگر ایسا مقصد نہیں تھا مرنے والا جا ہوئے شادی شدہ ہو گھر بار والے ہو بچے بھی ہیں اور وہ بچی تمہارے بچوں کی عمر کی ہیں اس کو ونی کے طور پر لے کر غم میں کمی آئے گی یا مرنے والا لوٹ آئے گا میں بہت خوبی جانتا ہوں کتنا نقصان ہوا ہے مگر اس کا ازالہ یہ نہیں ہے یا معاف کرو یا پیسہ لو وہ آخری جملوں پر سرد سا ہو گیا مرہم کے بھتیجے ہونک سے اس کا موہ تکنے لگے وہ جانتا تھا اس گلی میں گھومنے والے نیم پاگل شخص کے مرنے سے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا پھر بھی ونی لینے کے لیے ان کو وہاں دیکھ کر اسے شدید خصہ آ رہا تھا حکم خانزادہ صاحب ہمیں منظور ہے وہ دونوں کچھ توقف کے بعد مان گئے رقم لاکتے پائی خانزادہ صاحب پیسہ کہاں سے آئے گا ہم غریب ہیں لڑکے کا باپ پریشان گھبرایا ہوا خانزادہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا رونے والا ہو گیا گھر اپنا ہے نا وہ بیج دو گھر میں کوئی سامان ہے تو بیج دو کیا وہ بیٹی سے بڑھ کر ہے خانزادہ نے دھاڑ کر سوال کیا تو وہ چپسہ ہو گیا اس بیزی اور کم اقلی پر خانزادہ کا خون کھول رہا تھا گھر سازو سامان کے ساتھ غریب کبھی بیس لاک تو دے ہی جاتا ہے مگر اسے بچا کر بیٹی کی ہی کیوں قیمت لگتی ہے اس کے غزبناک تاسواتیں جرگے میں عجیب روب سا پیدا کر دیا تھا لڑکا اور اس کا باپ چپ ہو گئے خون کے بدلے پیسہ لینے والے بھی اسے دیکھ رہے تھے اس نے فیصلہ سنوایا نہیں تھا منوایا تھا خان یوسف کو اس پر فخر سا ہونے لگا گردن تن گئی مگر خان آزیر پریشان نظر آنے لگے وہ فیصلہ سنوا کر جھٹکے سے اٹھتا جرگے سے نکل آیا عدب خان سر جھگائے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور گاڑی کا دور کھولا عدب خان وہ کچھ سوچ کر اچانک دور بند کر دے عدب خان کو دیکھنے لگا وہ رک گیا حکم خان زادہ عدب خان سر جھگا کر متوجہ ہوا اگر وہ گھر بیج دے چھوڑا گھر ہے مگر بیس لاکھ تو آ جائیں گے نہ خون کے بدلے دے سکے گا سب ایسا کیوں نہیں سوچتے مشکل کیا ہے اس کے سوال پر عدب خان نے دو قدم اس سے دور کیے تاکہ اس کے فیصلے کو غلط بولنے پر سزا نہ ملے خان جی غریب بندہ ہے مزدوری کرتا ہے گھر بیج دے گا تو رہنے کا آسرہ چھن جائے گا پھر اس کی دونوں بیٹیاں رولیں گی ساتھ میں ماں باپ اور بھائی بھی تب بھی شاید انجام یہی ہو وہ بیٹی کسی پیسے والے کو دے کر پیسہ لے گا رہنے کا آسرہ پا سکی عدب خان نے آئیس تک اسے معدب لہجے میں حقیقت آشکار کی اسے اب سمجھ آئی کہ خان آزر کیوں پریشان ہو گئے تھے اس نے سر پکڑ لیا مگر عدب خان بیٹی کوئی بیکار چیز تو نہیں کہ گناہ کوئی کرے بھکتے کوئی اسے شدت سے گل خان کی ویرانی یاد آئی کم عمری سے بیرنگ زندگی جی رہی تھی شوہر کے گھر ملازمہ بن کر رہتی تھی جی صحیح فرمایا خان جی عدب خان نے مزید اختلاف نہیں کیا سر ہلا دیا نہیں تین دن بعد پیسہ دینا ہے نہ انہیں میں دوں گا وہ تم پہنچا دینا اس لڑکے کے باپ کو یک دم حل سوچ کر وہ پرسکون سا مسکرائیا وجی سرخیاں چھلکاتے سفید چہرے پر جوش سا بھر آیا کچھ وقت پہلے کا غصہ اور ٹینشن بھول گیا اپنا کوئی بچی زلیل ہونے والی تھی نہ اس کا گھرانا عدب خان نے گہرا ساز بھر کر اپنے مالک کو دیکھا جو اڑٹے فیصلے لے کر پھر انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتا تھا وہ پوچھنا چاہتا تھا کیا ہر بار ہر قتل کے بدلے بیٹیاں بچا کر پیسہ دیتا رہے گا وہ مگر چپ رہا بہت مجبوری اور پریشانی میں کرز لیا تھا کچھ ضروری مسئلے سلجھانے تھے مگر اب کرس چکانا محال ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں کیا کروں ہمیشہ کی طرح دوستوں کے بھیجے مشوروں کو میسیج میں لکھ کر وہ بھیج دی اصل بات تک پہنچی اب رقم کا تقاضہ کرنا ضروری تھا اوہ بیڈ ویش یو گوڈ لگ کچھ توقف کے بعد جوابی میسیج ملا تھا اسے اندازہ نہیں ہو پایا وہ ترس کھا رہا تھا یا تنس کر رہا تھا دل میں چور تھا تو ہر جملہ تنزیاں لگ رہا تھا کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں میں جلد جواب سٹارٹ کر کے آپ کے پیسے واپس کر دوں گی اس نے میسیج لکھ کر سینڈ کیا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا زندگی میں پہلی بار وہ یوں کسی سے پیسے مانگ رہی تھی وہ بھی بلا وجہ بھکاری ہونا کیسا ہوتا ہے اس لامے اچھے سے سمجھ آیا تھا اس بار آگے سے خاموشی چھاں گئی میسیج سین ہو چکا تھا مگر جواب نہیں آ رہا تھا جیسے وہ بے یقین ہوا ہو اس کی ڈیمانڈ سے یا شاید لالچی سمجھ رہا ہوگا خفت سے اس کی ہتیلیاں بھیگ گئی جواب کی انتظار میں دھڑکن رک رک کر چلنے لگی انکار یا اقرار دونوں ہی شرمندہ کرنے والے تھے جواب کی انتظار میں اس کی دھڑکن رک رک کر چلنے لگی انکار یا اقرار دونوں ہی شرمندہ کرنے والے تھے وہ موبائل پر منتظر نظریں گاڑھیں بیٹھی تھی جب آخر کار دو منٹ بعد دو منٹ کے انتظار کے بعد میسیج ملا ضرور کتنے چاہیے تین لفظ اور مزید شرمندہ سی ہو گئی تھی وہ دل جہاں یہیں رک جائے کہہ دے مزاق تھا نہیں چاہیے مگر اتنے آگے آ کر قدم رک لی تھی تو ڈیر ہار جاتی جلدی سے فرینڈز گروپ میں میسیج فارورڈ کیا منال وغیرہ نے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا اب جو جو ہم میسیج کرتی جائیں وہ بھیج دی جاؤں منال نے کہا تو وہ اوکے کہہ گئی رکم بتائیں اس کی آنکھیں پھیل گئی رکم بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں پھیل گئی پورے پچاس لاکھ دینوں پھر شروع ہو گئی منال it's a lot میں اتنے کیسے بھوکلا گئی کم آن ہان جلدی میسیج بھیجو don't be child پانچ سے آٹھ لاکھ تو نارملی ہوتا ہے رچ لوگ لڑکوں کے لیے پچاس کہوں یا ایک کروڑ کہوں پر یہاں کی بھوکلاٹ پر چاہ کی تھی وہ اس کا سر جکرا گیا دل کہہ رہا تھا رک جا مگر دماغ ان کی باتوں پر مطمئن ہو رہا تھا اس نے میسیج بھیجیا جو فوراں سین ہوا اور اس پر فوراں ہی اوکے کا ریپلائے آیا he said اوکے seriously he is giving me a big amount فوراں فور فری پریہان کی بے یقینی اتنی بڑھ ہی ہے وہ اسے اوکے کے بعد کچھ کہیں بنا دوستوں کے ساتھ اپنی حیرت کا اظہار کرنے لگی آخر کوئی اتنی بڑی رقم فری میں کیسے دے سکتا ہے اوکے اب اس سے کہو کہاں دے گا کہنا کیش میں چاہیے جو جگہ کہیں وہ ہمیں بتانا سب ساتھ چلیں گی وہ جیسے ہی پیسے نکالے گا میں بیٹ ڈن کر جاؤں گی ون کر جاؤں گی ون کر جاؤں گی مرائل کے اگلی بات پر اس کا دل لرزہ وہ تو سوچا نہیں تھا پیسے لینے خود جانا پڑے گا مرائل تم اپنے مرائل تم اپنے اکاؤن میں لے لو نا جانا کیوں ہے وہ پریشانی سے بولی اس کی بات پر پھر سے اس کی کم اکلی اور بے وکفی پر ایک لمبی تقریر آئی بھیج کر مگر جانے کے مگر جائے کہ بھیجنے والا وہ نہیں تھا پھر منال لے کر مگر جائے اور واپس نہ کرے تو سب سٹل کر لوگی وات اپ فولش گرل